اسلام علیکم میں ہوں محمد فرحان اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل کوکویت فرحان امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے جنجر چکن کڑھائی بہت ہی مزید کی ریسپی ہے آسان ریسپی ہے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے تو ہم سیدھا چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو میں نے لے لیا تھا یہاں چار سو گرام چکن چکن کو جو ہے میں نے اچھے طریقے سے کر لیا تھا واش اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں شامل کر دینا ہے لہسان ادھرک کا پیسٹ تقریباً دو بڑے چمچ ہم اس میں لہسان ادھرک کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جو ہے اس کی ایک میرینیشن تیار کر لیں گے اب اس کو میرینیٹ کر کے رکھنے کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو ریفریجیریٹر میں رکھ دیں گے مرینٹ کرنے کا فائدہ جو اس میں یہ ہوگا کہ جو لہسہ نہ درکھا جو ہم نے پیسٹ اس میں ڈالا ہے وہ ہمارے چیکن کے اندر اچھے طریقے سے ایبزورڈ ہو جائے گا اور جس سے جو ہمارے بس جنجر کا جو ٹیسٹ ہے چیکن کڑھائی کے اندر بہت ہی زبردست ہے جو ٹیسٹ اس کے اندر آئے گا یہ دیکھیں جی لہسہ نہ درکھا پیسٹ جو میں نے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیتے ہیں تو اس کو کر دیں گے ہم ریفریج ریڈ اب جو ہے میں یہاں لے لوں گا ایک کڑھائی کڑھائی میں سب سے پہلے شامل کر دوں گا میں کوکنگ آئیل کوکنگ آئیل یہاں تقریبا نہ ڈالوں گا ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ایک کپ سے تھوڑا زیادہ اس میں کوکنگ آئیل ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں چیکن کو فرائی کرنا ہے اوئل کو کر لیں گے جی اچھے سے گرم اور باری بارے جتنا بھی ہمارا میرین نیٹڈ چیکن تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو کلر چینج ہونے تھا کیا گولڈن کلر ہونے تک اس کم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی جتنا بھی چیکن تھا سارا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا اور اس کو جی اچھے طریقے سے کر لیں گے ہم مکس اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو مچھے سے فرائی کر لیں گے بہت ہی مزے گی یہ کڑھائی بندی ہے لازمی آپ اس کو ٹرائی کریں اور اس کو جو ہے ہم نے صرف تقریباً لگیں گے دو سے تین میٹ اس کو لگیں گے اور اس کا کلر اچھا سا چینج ہو جائے گا اور اس کو جو ہے مچھے سے ہم کر لیں گے فرائی یہ دیکھیں جی تقریباً دو میٹ اس کو لگے اور یہ کلر زبردستہ اس کا چینج ہو گیا اس پوائنٹ میں جو ہے ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم نے نکال لینا ہے کسی بھی ایک پلیٹ میں اس کو نکال لیں چکن ہے جو ہمارا اچھا سے فرائی ہوگیا تھا اس کو نکالنے کے بعد جو ہے اسی اورئل کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہے چوب کی ہوئی پیاس! جوReg میں نے تھوڑا موٹا موٹا کر لے تھا اور پیاس کو بت poی ہوگا چھا کہ اس کو فرائی کر لیں گے کیا پیاس خوبی classes سافٹ ہو جائے اور بلکل ہے تھوڑا سا کیلر اپنا چینج کر لے پیاس کو ہم نے کر لینا فرائی جیسے کلر چینج ہونا شروع ہوگا اس پوائنٹ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیماتر ٹیماتر بھی ہم نے تقریباً تین ٹیماتر لیا تھے درمیانے سائے اس کو ان کو بھی اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا اور اس کو بھی ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھے طریقے سے کر لیں گے مکس کہ یہاں تک کی ٹیماتر جو ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اس کو چمچ کی مطلب سے بے شک سے آپ دباتے رہیں تاکہ جو ہمارا مسالہ جو اچھا سا تیار ہو ٹیماتر دیکھیں جی ہمارے سوفٹ ہو گیا تھے اب بار یہ سپائسی سیاد کرنے کی سب سے پہلے اس میں چلا جائے گا نمک ایک چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس میں ساتھ اس میں چلے جائے گی پسوی لال مرچ وہ بھی میں نے ایک چمچ اس میں ڈال لی ہے اب اس میں چلا جائے گا پسوی دھنیا ایک چمچ پسویا دھنیا اس میں ڈال لیں گے اس کے معنی میں چند جائے گی پسوئی لال مرچ وہ بھی ایک چمچ ان سب چیزیں کردیں گے یہ اچھے طریقے سے ماس اور ساتھ اس میں سنا جائے گا پسویا گرم مسالہ وہ بھی ایک چمچ اس میں ڈال لیں گے بس یہ ہی thisپائسی سیسے اس căندر ڈال لیں گے اور اس کو کرنے گے اچھے طریقے سے ماس اور اچھا اسہ سو مسالہ اس کو پیار کرلیں گے اور ٹوماٹروں کو اسی طرح سے چمچ کی مدد سے اس کو دباتے رہیں گے تاکہ جو ہے وہ بلکل صوف اور اچھے طریقے سے میش ہو جائیں اس پر شامل کر دیں گے جو ہم نے چکن فرائی کر کے رکھا ہوا چکن ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر چیز جائے گے وہ جائے گے اس میں دہی دہی جو ہے میں نے یہاں پر لیا تھا دقریباً دھائی سو گرام ایک پاؤ کے قریب دہی لیا تھا دہی کو اس کے اندر دے گے دیکھیں یہ شامل کر دیں گے اور اس کو بھی کر لیں گے جو اچھے طریقے سے مکس اب جو مین کام اس کڑھائی کا تھا وہ ہے اس کی بھنائی جتنی زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے اتنی ہی لذیذ ہمارے جو ہے کڑھائی تیار ہوگی اب باری ہے جس کی بھنائی کرنے کی بھنائی کریں گے اس کے اچھے سے تاکہ جو اس کا مسالہ جو اچھا سا تیار ہو جائے اور جتنے بھی فلیورز ہیں ہم نے جو اس میں سپائسس ڈالیں سارے ہمارے چیکن میں بھی اچھے طریقے سے آ جائیں اور دہی سے جو اس کی ایک گریبی بھی بڑی اچھے سے تیار ہوگی اور اچھا سا مسالہ جو ہم اس کا تیار کر لیں گے آئل دیکھیں جی ابھی سے سیپریٹ ہونا شروع ہویا لیکن مزید جو اس کے اندر ہاں شامل کر دیں گے جی باریک کٹی ہوئی ادھرک جنجر کڑھائی بنا رہے تو اس میں جو ادھرک کی کونٹیٹی وہ ہم نے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور جی کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس مکس ہم نے اس کے جب تک کرنے جب تک ہمارا مسالہ جو الگ نہ ہونا شروع ہو جی اور جو اوئل ہے وہ بلکل سیپریٹ ہونا شروع ہو جی ساتھ اس پانٹ پر شامل کر دیں گے ہم ایک لیمون کا رس اس سے بھی بڑا اچھا سا ایک ٹیسٹ اس کے اندر آئے گا اب بس اس کی کرنی ہے آپ نے بھنائی بھنائی جتنی اچھے طریقے سے ہم اس کی کر لیں گے اتنی ہی مزے کی جو ہماری یہ کڑھائی تیار ہو جائے گے دیکھیں یہ بھی ذرہ اس کے اندر تھوڑی سی دہینے پانی جو چھوڑا پانی کو اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے اور جب اس کا مسالہ جو بلکل ایک گھڑا سا اور جو ہے گریوی ڈائی پیار ہونا شروع ہو جائے تب سمجھنے چاہے ہماری کڑھائی جو بلکل ڈائی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہماری کڑھائی اب بار یہ جس کو سرف کرنے کے لیے سرف کرنے کے لیے میں نے لے رہی تھی ہیں ایک پلیٹ پلیٹ کے اندر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے کے لیے گرنشنگ کیلئے دھنیاں سے گرنعلیکشنگ کیلئے ادھرک دھنیے سے گرنشنگ کروں Contact اپڑا ہمڈی یمو والدھنی کے لیے س否ہی پڑھائے اور اس کے لیے بھرینی کے لیے بھرینی بھی اس مسالہ سکتے ہیں بھرین م coincید اوڈوڑا منعوں پڑ تھنیے به Recovery فائنل بک کی طرف ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کمیٹ کر کے بتائی گا کیسی لگی آپ کو ریسپی نیکس ریسپی تک اجازت چاہوں گا تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ